اسلام علیکم آپ ہی پلیز بتا دیں کہ نماز کی بابندی کیسے کریں نماز میں دل کیسے لگائیں اور اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں جا رہا ہو تو کس طرح آپ نے آپ کو کنونس کریں کہ ہم نماز دل لگا کے پڑھنے لگ جائیں تو سنیں میری پیاری بہن بس اپنے آپ سے کہیں کہ میں نے اپنی ناک کو زمین پر رگڑنا ہے فقیروں کی طرح اس بادشاہ کی تعریف کرنی ہے جو تمام تعریفوں کے لائک ہے مجھے میری رب کو کہنا ہے تمام تعریفیں سب سے عالی بلند و بالا رب کے لئے ازان ہو ویسے ہی خود کو مسکرا کر کہو چلو میرا رب مجھے بلا رہا ہے ملتے ہیں اس سے جس کے بغیر نہ تو میری کوئی دنیا ہے نہ ہی آخرت یہ کچھ لوگوں کو تھوڑا سا عجیب لگے گا لیکن ایسا کر کے دیکھیں نماز کی محبت یقیناً دل میں پیدا ہوگی اللہ کریم ہم سب کو نماز باہوزوری پڑھنا نصیب فرمائیں صرف اٹھک بیٹھک والی نماز پڑھنے والا نہیں بنائیں محبت والی سجدے نصیب فرمائیں آمین تو چلیں آج ہم بات کرتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے کا دل نہ جاہے تو کیا کریں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں نماز بہت مشکل لگنے لگتی ہے اتنی مشکل کہ ہم نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کئی کئی دنوں تک کئی کئی مہینوں تک یا کبھی کبھار کئی کئی سالوں تک ہم نماز نہیں پڑھتے ہمارا دل نماز کی طرف آتا ہی نہیں نماز پڑھنے والے دو طرح کی لوگ ہوتے ہیں پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس لئے نماز پڑھتے ہیں تاکہ وہ نماز کے بعد بہتر محسوس کر سکیں اور دوسرے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہتر محسوس کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں اب دونوں لوگوں کا مقصد تو ایک ہی ہے لیکن وہ لوگ جو نماز بہتر محسوس کرنے کے لئے پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ ان لوگوں کی نسبت زیادہ کامیاب رہتے ہیں جو بہتر محسوس کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں یعنی وہ لوگ جو صرف تب نماز پڑھتے ہیں جب ان کا کوئی دنیاوی مقصد اس سے جڑا ہو یا پھر جب ان کا دل خوش ہو ہم میں اسے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان لوگوں کی طرح ہیں جو صرف اور صرف نماز تب پڑھتے ہیں جب انہیں کوئی دنیاوی چیز چاہیے ہو ایسا کیوں ہے کیونکہ ہم نماز کے بارے میں بہت غلط کونسیپٹ رکھتے ہیں ہم نماز کو بھوت سمجھتے ہیں جبکہ نماز تو ایک راحت ہے ہم نماز کو وقت کا زیاد سمجھتے ہیں جبکہ نماز تو وقت میں برکت ہے ہم نماز کو صرف دعاوں کے خبولیت کا طریقہ سمجھتے ہیں رب سے ملاقات کا نہیں اس لئے ہم اکثر دنیا کے کاموں میں مگن ہو کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں ہماری ایک دعا بھی اگر قبول نہ ہو تو ہم فوراں سے نماز ترک کر دیتے ہیں جان بوجھ کر نہیں بس ہم مایوس ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیا نماز صرف اس لئے ہے کہ دعائیں قبول ہوں تب ہی پڑھی جائیں گی اور اگر وہ دعائیں قبول ہو بھی جائیں تو آپ کی کیا گیرنٹی ہے کہ آپ کو سکون مل جائے گا آپ نماز سکون کی غرض سے کیوں نہیں پڑھتے کہ اس سے ہمیں سکون حاصل ہوگا نماز تو توقل کی دعا ہے پتہ ہے توقل کی دعا کونسی دعا ہوتی ہے توقل کی دعا وہ دعا ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب پر سب چھوڑ دیا مانگا ضرور لیکن صلح اللہ کے حوالے کر دیا اور خود کو ہر فکر سے آزاد کر لیا چلیں اب مسئلہ دونڈیں کونسا مسئلہ وہ مسئلہ جس کی وجہ سے آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا اور دل کب نماز پڑھنے کو نہیں چاہتا جب ہمیں نماز کے اہمیت ہی نہیں پتہ ہوتی جب ہمیں ہماری بیس فرینڈ لنچ پر بلاتی ہے تو ہماری پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس دن اس نے ہمیں لنچ پر بلائے ہے اس دن کے سارے کام ملتوی کر دیں یعنی رد کر دیں اور پھر ہم اپنی طاقت کے مطابق ہر ممکن انتظام کرتے ہیں اپنی بیس فرینڈ تک پہنچنے کا نہیں کرتے کیا کرتے ہیں نا ہم سب سے پہلے تو نئے کپڑے نکالتے ہیں اس کے بعد ہم گاڑی کا انتظام کرتے ہیں تاکہ وقت پر لنچ پر پہنچ جائیں پھر ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی توفہ بھی لے کر جائیں ہم اپنی سہیلی کے لیے کیوں کرتے ہیں ہم ایسا تاکہ ہماری بیس فرینڈ ہم سے ناراض نہ ہو کیونکہ ہم اسے خود سے خوش دیکھنا چاہتے ہیں ہم یہ سب کرتے نہیں کیا ایسا کرتے ہیں نا کوئی اپنے استاد کے لیے ایسا کرتا ہے کوئی اپنی بہن کے لیے ایسا کرتا ہے کوئی اپنے ماں باپ کے لیے ایسا کرتا ہے کوئی اپنے دوستوں کے لیے ایسا کرتا ہے کوئی اپنی بیوی کے لیے ایسا کرتا ہے لوگ اور رشتے مختلف ہی سہی لیکن کرتے تو ہم سب یہی ہیں نا ہم سب نکالتے ہیں نا وقت ان لوگوں کے لیے جن سے ہمیں محبت ہوتی ہیں تو پھر اللہ کی جب باری آتی ہے تو ہم اتنے لا پروہ کیوں ہو جاتے ہیں اللہ کی تو باری آنی ہی نہیں چاہیے ہمیں تو اللہ کو خود سے جڑے رشتوں کی فیرست میں سب سے اول رکھنا چاہیے یہ بھی بھلا کوئی رویہ ہوا کہ روز آپ کرر آپ کو پانچ مرتبہ آواز دیتا ہے اور روز آپ پانچ مرتبہ مو موڑ کر چلے جاتے ہیں اس رب کو خوش کرنے کے لیے نہ کوئی مہنگی توفے خریدنے پڑتے ہیں اور نہ ہی گاڑی کا انتظام کرنا پڑتا ہے بس ایک جائے نماز بچھانی پڑتی ہے اور وہ بھی ہم سے بچھائی نہیں جاتی کب تک ایک وقت آئے گا جب وہ رب آپ کو آواز دینا چھوڑ دے گا مت بھولیں مت بھولیں کہ شیطان نے بھی سجدہ نہیں کیا تھا اور پھر شیطان سے بھی اللہ نے مو موڑ لیا تھا کتنا بڑا رتبہ تھا ابلیس کا زلیل ہونے سے پہلے اور کیسے اتنے بڑے رتبے کو اس رب نے جھٹ سے خاک میں ملا دیا ابلیس میں اور ہم میں ایک سجدہ کا ہی تو فرق ہے تو اگر ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا تو پھر باقی کیا رہ گیا شیطان ایک دم سے ہم پر اور ہمارے ایمان پر حملہ نہیں کرتا بلکہ وہ بڑی ترتیب کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنی چالیں چلتا ہے پہلے وہ آپ کو دنیا کے کاموں میں لگاتا ہے پھر وہ آپ کے دل و دماغ کو وسوسوں سے بھرتا ہے پھر جب آپ ان وسوسوں پر دیہان دینے لگتے ہیں تو وہ ان وسوسوں کی شدت میں اور اضافہ کر دیتا ہے پھر آپ کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے اور جیسے ہی ایمان کمزور ہونے لگتا ہے ویسے ہی آپ سوست ہونے لگتے ہیں اور جیسے ہی آپ سوست ہونے لگتے ہیں ویسے ہی آپ کو نماز مشکل لگنے لگتی ہے اور جیسے ہی نماز مشکل لگنے لگتی ہے ویسے ہی آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور جیسے ہی آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں ویسے ہی شیطان آپ کو جھکر لیتا ہے آعوذ باللہ پڑھتے ہیں نا کیوں پڑھتے ہیں تاکہ شیطان ہمیں نہ جھکڑے تو پھر سوچیں یہ بات کتنے خوفناک بات ہے نماز کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اس کا حکم آپ کی رب نے آپ کو دیا ہے جب کوئی بڑا ہمیں کوئی کام کرنے کو کہتا ہے تو کیا ہم ڈیٹ بن کر اسی جگہ پر پڑے رہتے ہیں جہاں پہلے پڑے ہوئے تھے نہیں نہ ہم تو فوراں باقی ان کا کام کرتے ہیں کبھی در سے تو کبھی محبت سے تو کیا ہماری یہ دونوں احساسات ہی اللہ کے لیے ختم ہو گئے ہیں محبت تو ہم نے پہلے بھی کبھی اللہ سے نہیں کی تو کیا اب ڈر بھی ختم ہو گیا آپ کو نہیں پتا لیکن آپ کی کام آپ کے سوپے گئے کام کرنے سے ہی پورے ہونی ہیں دس منٹ کی بات ہے نماز بس اس سے زیادہ وقت تو ہم آرام سے روز چغلی کرنے اور ایک دوسرے پر بہتان لگانے میں گزار دیتے ہیں تو پھر نماز نہ پڑھنے کے وجہات تو ساری جھوٹی ہوئی نا یہ ویڈیو اگر آپ کی نظروں سے گزری ہے تو یہ آپ کے لیے ایک اشارہ ہے ایک نشانی ہے ایک وارننگ ہے کہ اگلی دفعہ جب ازان ہوگی تو یہ نہیں کہنا کہ اللہ کا کام بعد میں کر لیں گے پہلے دنیا کے کام کر لیں بلکہ یہ کہنا ہے کہ پہلے اللہ کا کام کر لیں پھر دنیا کا کام کریں گے یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کو لازمی یاد رکھنی ہیں اگر آپ کا نماز پڑھنے کا بلکل بھی دل نہیں چاہے تو صرف وجر کی نماز ایک ہفتہ پڑھ کر دیکھیں پھر آہستہ آہستہ باقی نمازوں تک جائیں اگر ازان ہو گئی ہے اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو فوراں نماز پڑھیں پھر کتنا ہی اہم کام آپ کیوں نہ کر رہی ہیں ہمیشہ خود کو وضو کی حالت میں رکھیں ایسے آپ کیلئے نماز پڑھنا زیادہ آسان ہو جائے گا جس چیز کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے جان لے کہ وہ شیطان کی جانب سے آئی ہوئی چیز ہے اور آپ کو شیطان کو ہرانا ہے اچھی صحبت میں بیٹھیں کبھی بھی ان لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں جو آپ کو نماز سے روکتی ہیں یا نماز پڑھنے پر آپ کا مزاق اڑاتی ہیں استغفار کریں جب گناہ حد سے بڑھ جاتی ہیں نا یا جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تب انسان نماز سے دور چلا جاتا ہے تو کسرت سے توبہ کریں اور نیکیوں میں اضافہ کریں صدقہ دی صدقہ انسان کو اللہ کی کہہر سے بچاتا ہے تو اگر آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کے آپ کو خبر بھی نہیں تو اللہ آپ کو ایسے معاف کر دے گا اور آپ کی راہ آسان کر دے گا فارغ وقت میں قرآن کی تلاوت سنا کریں اس سے آپ میں بہت مذبت بدلا ہوائیں گے اور آپ کو وسوسے سے ستانہ بند ہو جائے گا حقوق العباد کا خیال لکھیں نماز آجز کو ملتی ہے تو جب تک آپ میں آجزی نہیں ہوگی تب تک آپ کا دل نماز میں نہیں لگ سکتا گانے سننے سے فلمیں یا گندی وڈیوز دیکھنے سے پرہیز کریں کیونکہ آپ کو دماغی اور جسمانی دونوں طور پر کمزور کر دیتے ہیں اور ایسے آپ کی فیزیکل اور منٹل ہیلتھ دونوں تباہ ہو جاتی ہے کوشش کریں چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بجیں جیسے جھوٹ بولنا الزام لگانا دوسروں کے اے بیان کرنا کالی دینا بدگمانی کرنا بہتان لگانا وغیرہ ایک پروپر ٹائم ٹیبل بنائیں جس میں صبح سے شام تک آپ نے جتنے بھی کام کرنے ہیں انہیں نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ آپ بہ آسانے ٹائم مینج کر سکیں موبائل فون کا کم سے کم استعمال کریں کیونکہ گھنٹوں ہم موبائل فون پر گزار دیتے ہیں اور اکثر اوقات صرف اسی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ باتے دعا کریں کہ اللہ آپ کو نماز کے حمد اور توفیق دے انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ نماز میں دل کیسے لگائیں کیا آپ کو فرض نمازوں میں پابندی کرنا مشکل لگتا ہے کیا آپ نماز پڑھتے ہوئے دنیا میں کھو جاتے ہیں کیا آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ نمازوں سے اپنی رب کے ساتھ ویسے نہیں جوڑ پاتے جیسے جھوڑنا چاہیے کیا آپ اپنی نماز سے مطمئن نہیں ہوتے کیا آپ دورانے نماز یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کس رکعت پر تھے پتہ ہے ایسا کب ہوتا ہے ایسا تب ہوتا ہے جب ہماری نماز میں برکت نہیں رہتی کسی بھی کام میں برکت کا پیدا ہوتی ہے جب آپ اس کام کو ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اسے کرنے کا حق ہے ہم روز مرہ میں جتنے بھی کام کرتے ہیں ان سب کا اپنا اپنا ایک مختلف طریقہ ہے اور عدب ہے اسی طرح نماز کا بھی اپنا طریقہ ہے اور نماز کے بھی اپنے آداب ہیں لیکن جب ہم ان طریقوں کو فالو نہیں کرتے ہیں تو اللہ آپ کی نمازوں سے برکت اٹھا لیتا ہے پھر نماز پڑھ کر بھی ایسا لگتا ہے جیسے نماز نہ پڑھی ہو نماز پڑھتے تو سب ہی لوگ ہیں لیکن ان کی نمازیں جو عدب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان کی نمازیں جو عدب کے ساتھ نہیں پڑھتے بہت مختلف ہوتی ہیں سو آج ہم نماز کا عدب کرنا سیکھیں گے وقت پر نماز پڑھنا آپ سب سکول کالیج یونیورسٹی تو جاتے ہوں گے نا تو پھر سوچیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ روز دیر سے کالیج جائیں جب کالیج کا وقت نکل چکا ہو اور سارے طلبہ پڑھ کر واپس جا جکی ہو تو کہ فائنل پیپر میں آپ ان طلبہ جیسے مارکس لا سکتے ہیں کبھی بھی نہیں اور اسی طرح آپ کو پڑھائی میں بھی مزا نہیں آئے گا کیونکہ آخر میں آپ پر سب سے زیادہ برڈن ہوگا جب پیپر سر پڑھوں گے اور آپ کو آتا بھی کچھ نہیں ہوگا پھر نہ تو آپ جلدی جلدی میں صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے اور نہ ہی آپ کے مارکس اچھے آئیں گے پھر یہ شکوا تو ٹھیک ہی نہیں ہوا نا کہ میرے سب سے کم مارکس کیوں آئے ہیں اب دیکھیں آپ میں اور ان بچوں میں جو پابندی سے لیکچرز لیتے تھے اور صبح صویرے اپنی نیند قربان کر کے وقت پر کالی جاتے تھے کیا فرق ہے بلکل فرق ہے اور رویہ کا فرق ہے ایٹیٹیوٹ کا فرق ہے ان کی رویہ میں ایک ڈسسپلین ہے عدب ہے جبکہ آپ کا رویہ غیر سنجیدہ ہے اور بچکانہ ہے تب ہی تو وہ بچے آپ سے آگے نکل جاتی ہیں اور آپ وہیں کے وہیں کھڑی رہ جاتی ہیں بلکل اسی طرح نماز تو سب ہی پڑتی ہیں لیکن رویہ میں فرق ہوتا ہے کوئی ازان سنتے ہی سارے کام چھوڑ کر جائے نماز پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کوئی دنیا کی کام میں اتنا مگن رہتا ہے کہ نماز یا تو آخری وقت میں پڑتا ہے یا قضاء کر کے پڑتا ہے تو پھر آپ خود بتائیں کہ اس انسان کی نماز میں جو اللہ کو اول رکھتا ہے اور اس انسان کی نماز میں جو دنیا کو اول رکھتا ہے فرق نہیں ہوگا تو اب جب آپ وقت پر نماز نہیں پڑیں گے تو وقت گزرنے کے بعد ہی پڑیں گے اور جب وقت گزرنے کے بعد پڑیں گے تو جلدی جلدی پڑیں گے کہ اگلی نماز کا وقت نہ ہو جائے اور ایسے نہ تو آپ کو نماز پڑھ کر سکون ملے گا اور نہ ہی آپ کا دل نماز میں لگے گا جس کام میں ڈسٹیپلین ہی نہیں ہوگا تو کیسے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس کام سے فائدہ پہنچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ فوراں ساری دنیا سے پہلے ہماری دعا سنے اور ہماری دعائیں خبول کر لیں لیکن کیا ہم نے کبھی دنیا سے پہلے اللہ کی سنی ہے کیا ہم نے کبھی دنیا سے پہلے اللہ کو رکھا ہے آپ جو کام خود نہیں کرتے وہ کام جب اللہ نہ کرے تو آپ کو غصہ کیوں آتا ہے اللہ نے تو ہمیں سارے طور طریقے بتا رکھی ہیں اللہ نے ہمیں وقت بتا رکھا ہے یہ تو ہم ہیں جو اس وقت پر جو اس وقت پر اللہ تک نہیں پہنچ پاتی اللہ رکھاتے نہیں دیکھتا اللہ طریقہ دیکھتا ہے کہ میری کس بندے نے کس طرح مجھ سے مانگا ہے اور کس طرح مجھے منایا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں آپ کا دل لگے تو ازان ہوتے ہی فوراً سے سارے کام چھوڑ کر جائے نماز پر کھڑے ہو جایا کریں اور یہ نہ بھولا کریں کہ جن کاموں کو آپ اللہ کے لئے چھوڑ کر اللہ کی طرف آتے ہیں وہ کام پھر اللہ خود پورے کرواتا ہے اور ان کاموں میں اللہ خود آپ کی مدد کرتا ہے سو ازان ہوتے ہی اللہ کے سامنے جھک جانا ہے آپ میں پھر اللہ بھی آپ کے موز سے دعائیں مکلتے ہی انہیں آپ کے حق میں بہتری سے خبول کر لے گا سورہ نصہ کی آیت نمبر ایک سو تین میں اللہ پاک فرماتی ہیں یخینہ نماز فرز کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ کوئی تو مسلحت ہوگی جو اللہ نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز وقت پر پڑھنے کا حکم دیا ہے جب ازان ہوتی ہے نا تو شیطان کا پورا زور ہوتا ہے کہ انسان نماز نہ پڑے یا ادھر ادھر کے کاموں میں لگ جائے اس لئے این نماز کے وقت تو شیطان ہمارے ذہنوں میں وہ باتیں اور وہ خیالات ڈالنے لگتا ہے جو ہمیں سالوں سے یاد ہی نہیں ہوتے تو شیطان یہ نماز کے اول وقت میں ہمارا دیان نماز سے ہٹاتا ہے اور پھر جب ہم نماز کا اول حصہ مس کر دیتے ہیں نا تو آخر حصے میں پھر تیزی سے نماز پڑھتے ہیں اور جب ہم تیزی سے نماز پڑھتے ہیں تب اکثر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کس رکت پر تھے اور نہ ہی ہم وہ سکون حاصل کر پاتے ہیں جس کے لئے نماز بنائی گئی ہے سو ہم جب نماز کو ٹالتے رہتے ہیں تب ہم اصل میں شیطان کا کام آسان کر رہے ہوتے ہیں یوں شیطان ہم پر مکمل حاوی ہو جاتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے نمازیں ذائع کر دیں اور نفسانی خواہشوں کی پیچھے بڑھ گئے سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا یعنی ایسے لوگ جنہوں نے نماز چھوڑ دی یا نماز کے معاملے میں خفلت اور بے پرواہی سے کام لیا انہوں نے اپنی نمازیں ذائع کر دی یعنی نہ وہ نماز کا حق ادا کر سکے اور نہ ہی نماز انہیں کوئی فائدہ دے سکی ایک مسلمان اور اس کے رب کی درمیان قائم ہونے والا رشتہ نماز کا ہے عبادت کا ہے تو اگر نمازیں چھوڑ دی تو سارے رشتے تو یہیں ترک کر دیے ہم نے جب عملی تعلق ہی ختم ہو جائے پھر خیالی تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے ہی جھکے گا سجدے میں پھر ہاتھ چاہے لاکھ دفعہ بھی اٹھیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا سو نماز کبھی بھی ترک نہیں کرنی اور کوشش کرنی ہے کہ جب اللہ آپ کو آواز دے تو اس کے سننے والوں میں اور اس کی جانے بھاگ کر آنے والوں میں آپ بھی شامل ہو اب بات کرتے ہیں خشو کی اب ہم میں سے اکثر لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آہستہ آہستہ نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ نماز میں خود کو اور کاموں میں کھویا ہوا محسوس کرتی ہیں یا جنہی نماز میں اللہ کے ساتھ کنیکشن محسوس نہیں ہوتا یہ بہت نارمل چیز ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ہماری نماز نہیں پسند یا پھر ہمارے ایمان کمزور ہے رکتیں بھول جانا یہ نماز میں دھیان ادھر ادھر لگ جانا یہ سب صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے تو آپ نے اس پر پریشان نہیں ہونا کیونکہ نمازوں میں خشو وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتا ہے خشو کہتے ہیں سکون کو آجزی کو اور خشو تب ہماری نمازوں میں پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی نمازوں کا احترام کرتے ہیں اب میں آپ کو یہاں کچھ پوائنٹس بتاؤں گی جو آپ کو نماز میں خشو ویدہ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں وقت پر نماز پڑھنا تاکہ نماز تہر تہر کر اور اچھے طریقے سے پڑھی جا سکے جلدی کی نماز میں کبھی بھی خشو نہیں ہو سکتا جو آپ نماز میں عربی زبان میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب اردو میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو پورا خرآن اردو کے ساتھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس جو دعائیں اور صورتیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب یاد کریں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری ذہن میں ادھر ادھر کے خیالات اسی لیے آتے ہیں کیونکہ ہمارے دماغ کا آدھا حصہ نماز پڑھا ہوتا ہے اور آدھا حصہ خالی ہوتا ہے تو اس خالی حصے میں صرف شیطان بار بار وسوسے پیدا کرتا ہے سو جب ہم نماز پڑھیں تو ہر صورت کی عربی پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی اپنے ذہن میں دہراتے رہیں ایسے آپ کا دھیان سے نماز میں دل لگا رہے گا اور آپ کا دماغ بھی مصروف رہے گا جب ترجمہ پڑھیں تو یہ سوچنا ہے کہ آپ اللہ کی سامنے کھڑے ہیں اور اللہ سے یہ ساری باتیں کہہ رہی ہیں آپ نے تب یہ نہیں سوچنا کہ بس صورتیں پڑھنی ہیں اور نماز ہو جانی ہیں بلکہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرا سامنا میری رب سے ہونے جا رہا ہے اور میں پوری دنیا کو چھوڑ کر آج اپنی رب سے ملنے آئی ہوں اور وہ بھی مجھ سے ملنے آیا ہے کوشش کریں کہ خاموش جگہ پر نماز پڑھیں جہاں ایرگرد سے کوئی شور نہ آ رہا ہو کیونکہ جب آپ شور والی جگہ پر نماز پڑھتے ہیں تب آپ کا دماغ نماز پر توجہ نہیں دے پاتا جیسے جب آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں اور کوئی آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ کبھی بھی کتاب نہیں پڑھ سکتے بلکل ایسے ہی نماز بھی ہے اگر آپ کو نماز کے حوالے سے بھولنے کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ تھوڑا اونچی آواز میں نماز پڑھ لیں اتنی اونچی آواز نہیں کہ پاس پیٹے شخص کو آواز آئے بس اتنی اونچی آواز کہ آپ اسے سن سکیں نماز میں مضبوطی آہستہ آہستہ اور پابندی کرنے سے آتی ہے آپ نے نماز یہ سوچ کر کبھی نہیں چھوڑنی کہ میرا دیان بھڑ جاتا ہے یا پھر میں نماز کے دوران بھول جاتا ہوں یا بھول جاتی ہوں کہ کیا پڑھ رہی ہیں اور کس رکت پر تھی آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا جکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں زیادہ یا کمی کر دی اس پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کی رسول کہ نماز میں کوئی تبدیلی آگئی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے اتنی اتنی رکاتیں اتنی دفعہ پڑھائیں ہیں یعنی معمول سے ہٹ کر پڑھائیں ہیں تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں موڑے کبلی کی طرف روخ کیا اور دو سجدے کیے اور پھر فرمایا اگر نماز میں کوئی نئی بات ہوتی تو میں تمہیں ضرور بتاتا لیکن میں بھی انسان ہوں جس طرح تم بھولتے ہو اسی طرح میں بھی بھول جاتا ہوں اسی لیے میں جب بھی بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو اور جب تم میں سے کوئی نماز بھول جائے کہ وہ کس رکت پر تھا تو نماز کے آخر میں دو سہو کے سجدے کریں سبحان اللہ نماز وقت کے ساتھ ساتھ ہی انسان کو آتی ہے بس ضروری یہ ہے کہ نماز پر ہی جائے یہ جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ نے ان پر عمل کرنا ہے اور پھر دیکھنا چار سے پانچ مہینوں میں آپ کو ان کی اتنی عادت ہو جائے گی کہ نماز میں کوئی دوسرا خیال نہیں آئے گا بس کوشش کرتی رہیں کیونکہ اللہ کوشش کرنے والوں کو بسند کرتا ہے اور کوشش کرنے والوں کی مدد بھی کرتا ہے سبق چاہی جتنا بھی سمجھ میں آئے لیکن موجود کی بہت ضروری ہوتی ہے حاضری لازمی ہے اللہ ہم سب کے لیے نماز آسان کرے آمین سمامی میری اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو برائے کریں میری اس ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میری اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو آن کریں تاکہ آپ تک میری اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز پہنچتی رہیں جزا کرنا موسیقی موسیقی